اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة البقرہ آیت نمبر 184 تک ہم نے پڑھا تھا آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ سمعت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شہر را کو موٹا ادا کرنا ہے ہاں کو ہلانا نہیں ہے شہر را کے سوا کسی بھی حرف کو حالت جزم میں حالت سکون میں ہلایا نہیں جاتا اس را کو بھی موٹا کرنا ہے را کے اوپر زبر یا پیش ہو را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے اور یہ الف مدہ ہے الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے لمبا کرنے کی نَلَّذِي أُنزِلَ لام کو موٹا ادا نہیں کرنا صرف جو موٹے حروف ہیں حروف مستعلیہ خاصات واد غینطاقاف ان کے علاوہ کسی بھی حرف کو موٹا نہیں کرنا ہے سوائے الیف لام را کے وہ بھی کب جب آپ کو بتائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی انزِلَ یہاں نے انسا کن کا اخفا ہے معالغنہ مباریک اخفا ہے حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑنا ہے لام کو موٹا نہیں کرنا فی ہل قوآن فی یا امدہ ہے ہل لام کو ہلانا نہیں ہے قاف کو موٹا دا کرنا ہے را کو موٹا دا کرنا ہے را جزم را کے اوپر جزم ہو یعنی را ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو یا زبر ہو را کو موٹا دا کیا جاتا ہے آ مد اصلی ہے کھڑی زبا کھڑی زیر زیر اٹھا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے ان کی مقدار بھی ایک علیف کے برابر ہوتی ہے ہدلن ناسی ٹھیک ہے ہاں کو واضح نکالنا ہے ہاں کے مشابہ نہیں ہونا چاہئے دلن یہاں نون تنوین کا ادغام ہے بلا غنہ لن نون مشہدت فے غنہ وغروری ہے نا علف مدہ ہے سین کو باریک سیوٹی سے ادا کرنا ہے وَبَيِّنَا تِمْ بَيِّ یا کو با کو یاسی زور سے ملانا ہے بَيِّ لیکن بَيِّ یہ اس طرح کی واضح نہیں آنی چاہئے بَيِّ بَيِّ ٹھیک ہے نا مد اصلی ہے تم یہاں نون تنوین کا ادغام معالغنہ ہے مِنَ الْهُدَى لَام کو ہلانا نہیں ہے مِنَ الْلَام ساکِن کو ہلانا نہیں ہے ہودا دال پہ مد اصلی ہے وَالْلَام کو ہلانا نہیں ہے فُوْوْوْوَا کو موٹا دا کرنا ہے جیسے یہاں میں نے آپ کو بتایا ہے قوف کو موٹا دا کرنا ہے علف مدہ ہے اب ان وقف کی صورت میں آپ مد کر سکتے ہیں وَالْفُوْوَا قوف کو موٹا دا کرنا ہے ٹھیک ہے اگر ملا کے پڑھیں گے تو قا کو ایک علف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کریں گے جو کہ اس کی اصلی مقدار ہے تو وَالْفُوْوَا یہاں نون ساکن کا اخفہ معلومنہ ہے اخفہ کرنا ہے لیکن موٹا اخفہ نہیں ہونا چاہیے یہاں کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کرنا یہ بات یاد رکھیں زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا ہے یہاں نون ساکن کا اخفہ معلومنہ ہے کاف کو باریک پڑھنا ہے لام کو ہلانا نہیں ہے اسواد کو موٹا دا کرنا ہے یہاں مین ساکن کا اظہار ہے گننا نہیں کریں گے وقف کی صورت میں ہاں کو ساکن کر دیں گے فَلْيَصْمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيغًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَوْرْ وَمَنْ كَانَ یہاں نون ساکن کا اخفہ معلومنہ ہے کالف مدہ ہے کاف کو باریک پڑھنا ہے نون کو لمبا نہیں کرنا مری را کو باریک پڑھنا ہے را کے نیچے زیروں را کو باریک پڑھا جاتا ہے اور یہ یائِ مدہ ہے یا ساکن ہو اس سے پہلے حرف پر زیر ہو تو اس کو یائِ مدہ کہا جاتا ہے وَاکو موٹا دا کرنا ہے مری ون اس کے بعد یہاں نون تنوین کا اظہار ہے غنہ نہیں کریں گے او وولین ہے عَلَى سَفَرٍ سِن کو باریک سیٹی سے را کو باریک پڑھنا ہے جب ملا کے پڑھیں گے تو اخفہ کرنا ہے سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ اخفہ معلومنہ ہے باریک اخفہ ہے تم من ای یا من اخفہ یہاں نون تنوین کا اظہار معلومنہ ہے اور یہاں نون ساکن کا اظہار ہے غنہ نہیں کریں گے ای یا حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے یا علف مدہ ہے من یہاں نون تنوین کا اظہار ہے اخفہ حمزہ کو تحقیق سے خواہ کو موٹا را وقف کے صورت میں را ساکن ہو جائے گی اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہے لہذا را کو موٹا کریں گے ملانے کی صورت میں بھی را موٹی ہوگی را کے پر زبر ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر یرید را کو باریک یا امدہ دلالہ لفظ اللہ کو موٹا دا کرنا اس سے پہلے حرف پر پیش ہے بکم اليسر کاف کو باریک پڑھنا ہے لام کو ہلانا نہیں ہے یسر را کو موٹا دا کرنا ہے ولا باوکو دا کرتے بھی ہونٹوں کو قول کرنا ہے لا علف مدہ ہے یرید را کو باریک پڑھنا ہے یائے مدہ ہے بکم العسر سین کو باریک سیٹی سے دا کرنا لیکن ہلانا نہیں ہے اور را کو وقف کے صورت میں ساکن کر دیں گے جزم لگا دیں گے ٹھیک ہے را موٹی ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی قائدہ ذہن میں رکھیں را ساکن ہو اس سے پہلے حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو یا زبر ہو اس را کو بھی موٹا دا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ مثال آپ کے سامنے وقف کے صورت میں ملانے کے صورت میں بھی را موٹی ہوگی را کے پر زبر ہے تاکو بریک پڑھنا ہے کاف کو ہلانا نہیں ہے ملو لام کو ہلانا نہیں عدت کسی کو لمبانی کرنا تاکو بریک پڑھنا ہے تفضی اللہ کو موٹا دا کرنا ہے اس سے پہلے حرف پر پیش ہے اور را کو موٹا دا کرنا ہے را کے پر پیش ہے علا مدع اصلی ہے ister مدع اصلی ہے کاف کو بریک پڑنا ہے تو مین ساکن کا اظہار ہے یہاں غنائیں نہیں کریں گے اسلام کو بریک اسلام کو بریک پڑنا ہے کاف کو بریک پڑنا ہے مین ساکن کا اظہار ہے یہاں بھی غنائیں نہیں کرنا ملانے کے صورت میں یہاں بھی غنانے کریں گے اور اگر وقف بھی کرنا پڑ جائے تو پھر بھی میم ساکن کو ہلانا نہیں ہے درقلقلہ نہیں کریں گے کاف کو بریک پڑنا ہے تا کو بریک پڑنا ہے اور آکو موٹا ادا کرنا ہے اور اس کے بعد باومدہ ہے اور وقف کے صورت میں مت کر سکتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبَ حمدہ کو تحقیق سے دال کو نرم ادا کرنا علف مردہ ہے سین کو باریک سیوٹی سے ادا کرنا حمدہ کو تحقیق سے ادا کرنا ہے نرم ادا نہیں کرنا آلہ کا کاف کو بریک پڑنا ہے علام کو بریک پڑنا ہے عِبَا علف مردہ ہے دی جائے مردہ ہے عَنِّ نون مشہدد شرق نعبروری ہے اور یائے مردہ ہے فَإِنِّي حمدہ کو تحقیق سے ادا کرنا ہے نون مشہدد شرق نعبروری ہے نیائے مردہ ہے خواف کو موٹا ادا کرنا ہے غاق و باریک پڑنا ہے اور یہ یائے مردہ ہے وقف کے صورت میں مد کر سکتے ہیں اور جب وقف کریں گے تو باہر پر قلقلہ کرنا ہے باہر کو حیلانا ہے قریب ٹھیک ہے تو ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا اظہار ہوگا غنہ نہیں کریں گے قریبون اجیب ٹھیک ہے حمدہ کو تحقیق سے پڑنا ہے جیائے مدہ ہے دع و تددعی اذا دعانی یہاں جو ہے وہ عین کو واضح نکالنا ہے تددعی اسی کو موٹا دانی کرنا دا علیف مدہ ہے عین کو لمبانی کرنا اذا حمدہ کو تحقیق سے پڑنا ہے دال کو نرمدہ کرنا علیف مدہ ہے دعانی عین پہ جو ہے وہ علیف مدہ ہے ٹھیک ہے ع فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَوْشُدُونَ لام کو ہلانا نہیں ہے سین کو ہلانا نہیں ہے سین کو باریک سیٹی سیدہ کرنا ہے تا کو باریک پڑنا ہے جی یائے مدہ ہے بو باو مدہ ہے باو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو اس کو باو مدہ کہا جاتا ہے لی یائے مدہ ہے ایک علیف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے حروف مدہ کو علیف مدہ وَو مدہ یائے مدہ کو ایک علیف کی مقدار کے برابر لمبا کرتے ہیں وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ مِم ساکن کو ہلانا بھی نہیں ہے اور مِم ساکن کا اظہار ہے انہیں نہیں کریں گے یاؤ راکو موٹا دا کرنا را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے شودون دو وَمدہ ہے وقف کے صورت میں مد کر سکتے ہیں شودون یاؤ شودون ٹھیک ہے تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے وَن ایٹی سکس آیت تک ہم نے پڑھا ہے تو آپ مکمل جو ہے ابو اطلاع و سمعت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بئنات من الهدى وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيْغًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبَ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُونِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب میں سبق پڑھانا شروع کرتا ہوں جو باتیں ایک دفعہ بتائی جاتی ہیں قواعد اگر وہ آگے جا کے کسی کلمہ کے اندرم مس ہو جائیں تو اس کا مرض کبھی ہوتا ہے کہ اس کو پہلے بتایا جا چکا ہے آپ پہلی جو بتائی جا چکی ہوں ان قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے مطابق جو ہے وہ آگے پڑھا کریں چونکہ ہر حرف کے بارے میں پھر بتایا نہیں جاتا ہے مین من باتیں جو ہیں وہ بنیادی باتیں وہ بتائی جاتی ہیں وہ ضروری باتیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مجید کو کما حق پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق ادا فرمائے انشاءاللہ تعالی اس سے آگے ہم جو ہے وہ اگلے سابق میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ